روس اور یکرین کی جنگ اور جو جنگ تک نہ بتائی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے جانئے اس جنگ میں نیٹو کا کیا رول ہے اور نیٹو کیا ہے اور اس کا لیڈر کون ہے ساتھ ساتھ یہ بھی جانئے کہ دنیا میں کونسا مذہب ہے جس کو مانے والے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں نہ صرف یہ بلکہ جانئے اسی ویڈیو میں گروں کا مذہب یعنی بریعظم امریکہ اور یورپ کا مذہب بریعظم آسٹریلیا کا مذہب اور ساتھ ساتھ بریعظم ایفریقہ کا مذہب جس انفو کی آپ کو گوگل میں تلاش ہے جان لیجئے وہ تمام سچائے کیونکہ یقیناً آپ جانا چاہیں گے اور جاننا بھی چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک دیجئے ابھی سبسکرائب کیجئے اینڈ شیئر دا ویڈیو رائٹ ناؤ امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی سوپر پاور روس یعنی رشیہ رشیہ اور یوکرین کی ہولناک جنگ وہ جنگ جس نے دنیا میں ہنچل مچائی وہ جنگ جس نے دنیا کو تیسری آرمی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا وہ جنگ جس نے نیوکلئر بامب یعنی اٹومک حملے شروع ہونے کے خطرات بڑھائے جو دنیا کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے وجہ یہ بنی کہ روس کا ہمسایہ یوکرین نیٹو میں شامل ہونا چاہتا تھا جو کہ روس کو کسی صورت منظور نہیں کیونکہ روس آلریڈی نیٹو کو اپنا بڑا دشمن مانتا ہے نیٹو کیا ہے؟ نیٹو، امریکہ اور یورپ کے تیس ملکوں کا ملٹری آلائنس یعنی فوجی اتحاد ہے جسے امریکہ لیڈ کرتا ہے تاکہ یوکرین نیٹو میں شامل نہ ہو اس لیے روس نے یوکرین پہ دھاوا بولا روس اگر کہیں کہ یورپ کا ملک ہے تو بھی سچ اگر مانے ایشیا کا ملک تو بھی درست کیونکہ روس ایشیا سے لے کر یورپ تک پھیلا ہوا ٹرانس کانٹینینٹل رکبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس کا کیپٹل موسکو اور آبادی ساڑھے چودہ کروڑ ہے اگر روس کے مذہب کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ رشیا کا کوئی مذہب نہیں اور بہت سے لوگوں کی خام خیالی ہے کہ روس کے لوگ کمیونیسٹ ہیں مگر یہ بالکل ہی غلط اور کم علمی کی بات ہے سچ یہ ہے کہ روس کے لوگ بہت ہی کٹر مذہبی ہیں اس ویڈیو میں بلارڈ میر پلوٹن کی سٹوری بھی جانئے کہ وہ اپنے مذہب کے کتنا قریب ہیں سب سے پہلے جیسے ہی گوگل میں ٹائپ کیا ریلیجن آف رشیا تو جواب آیا رشین آرثوڈاکسی بیشتر لوگوں کے لیے بلکل نئے الفاظ ہیں رشین آرثوڈاکسی دراصل کرسچینٹی کی ہی ایک فارم ہے آرثوڈاکس لفظ کا مطلب ہے کٹر یعنی پکا بہت پکا مذہب کے بہت قریب تو پتا چلا کہ رشین آرثوڈاکسی روس کا سب سے بڑا اور منظم چرچ ہے رشین پریزیڈنٹ بلوڈاکسی پیوٹن حد سے زیادہ کٹر مذہبی یعنی رشین آرثوڈاکسی چرچ کے بہت گہرے پیروکار ہیں پیوٹن کے بچپن میں جب ان کا بیپٹیزم ہوا تو ان کی والدہ نے ان کے گلے میں پرونس یعنی صلیب لگائی جو صدر پیوٹن کے گلے میں آج تک موجود ہے اور وہ ہر وقت اسے پہنے رکھتے ہیں بلوڈاکسی پیوٹن اپنے آپ کو دیفینڈر آف کرسچنز کہتے ہیں اس کا اظہار انہوں نے دوہزار تیرہ کے خطاب میں بھی کیا تھا کہ امریکہ اور یورپ کرسچنز ضرور ہیں پر وہ رشین آرثوڈاکسی جیسے ٹرڈیشنل نہیں ڈسکرپشن میں اسٹوری کا لنک موجود ہے Т fraction لا دو، لا چار یہ ہیں بے شمار let's have a look at few of these Catholic, Protestant, Orthodox Russian Orthodox, Eastern Orthodox Anglican, Evangelical, Pentecostal, Presbyterian Calvinism, Lutheran, Jehovah Witness, Quaker Baptist, Adventist, Methodist and so many اب بڑھتے ہیں Ukraین کی طرف جو ہی google میں ٹائپ کیا religion of ukraین تو جواب آیا اورتھولوکس کرسٹینٹی یا ایسٹرن اورتھولوکسی مطلب یہ کہ روس کی طرح یکرین بھی نہ صرف ایک کرسٹین کنٹری ہے بلکہ اورتھولوکس بھی ہے یعنی پورا ریلیجیس جنگ کے دوران ہی ایک یکرینی جوڑے کی چرچ میں شادی ہوئی اور شادی کے دن ہی دونوں نے ویپنز اٹھا لیئے کیونکہ اپنے ملک کی حفاظت انہیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے جنگ کے باعث بیشتر لوگ ملک چھوڑ گئے جو رہ گئے وہ چرچز میں پناہ لے رہے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے روس چرچز پہ بمباری نہیں کرے گا کہ میں اس وقت سانتہ سوفیا کے باہر کھڑا ہوں یہ ایک ہزار سال پرانی چرچ ہے اور یہ رشن ارثوڈوکسی کی سب سے پرانی اور یکرین میں سب سے امپورٹنٹ چرچ ہے اور یکرینین یہ مانتے ہیں کہ اس چرچ پہ روسی کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے اور اگر کوئی یہاں آ جاتا ہے تو وہ سیف ہوگا کیونکہ نہ تو اس پہ روسی حملہ کریں گے نہ کسی پرکار کے بمباری کریں گے یکرین کی عبادی ساڑھے چار کرون کے قریب اور اس کا کیپٹل کیم ہے یکرین کے صدر زیلینس کی اس جل میں ہیرو بن کے اُبھرے کیونکہ طاقتور اس کے سامنے انہوں نے سرندر نہیں کیا روس اور اس کے اردگرد جتنے بھی سوویت یونین کے ملک ہیں ان میں زیادہ تر کا تعلق اورتھوڈاکس کرسچینٹی سے ہے یہاں یہ واضح ہوا کہ جنگ لڑنے والے ان دونوں ملکوں کا ریلیجن کیا ہے اب جانئے ان ممالک کا مذہب جو اس جنگ میں یکرین کا ساتھ دے رہے ہیں یعنی امریکہ اور یورپ یعنی نیٹو دنیا میں کل ساتھ بریازم ہیں جن میں سے ایک ہے انٹارکٹک جہاں کوئی انسان نہیں رہتا بس برف ہی برف ہر طرف باری باری دیکھتے ہیں باقی بریازموں کے ممالک کا ریلیجن کیا ہے امریکہ سے شروع کرتے ہیں پھر سے گوگل میں ٹائپ کیا the largest religion of امریکہ Christianity is the answer اسی طرح پھر سے ٹائپ کیجئے religion of یورپ again Christianity is the answer اب لکھئے largest religion of Australia جواب پھر وہی اب لکھ کے دیکھتے ہیں کہ largest religion of the world جواب یہاں بھی سیم آیا یعنی Christianity وہ religion ہے جس کے فالوورز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں تو واضح ہوا کہ گوروں کے تمام ملک religion کے اعتبار سے Christian اور ان کا تعلق Christianity کی مختلف قسموں سے ہے نحmn changes موسیقی 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 اے 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 اے